جب حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے غزہ میں جنگ کے ایک سو دن کے موقع پر خطاب کیا تو ان کی کہی ایک چونکہ دینے والی بات کو میڈیا میں زیادہ توجہ نہیں مل ابو عبیدہ نے غزہ میں ڈھائے جانے والے مظالم اور نسل کشی کا حوالہ دیتے ہوئے یہودیوں پر مقدس سرزمین پر سرخ گائے لانے کا الزام آئید کیا وہ جس گائے کے متعلق بات کر رہے تھے وہ سرخ بچیا ریڈ ہیفر ہیں جو اب اسرائیل کے مقبوضہ مغربی کنارے میں ایک محفوظ اور نامعلوم مقام پر گھاس چر رہی امریکی ٹی وی رپورٹ کے مطابق کچھ یہودیوں اور مسیحیوں کا خیال ہے کہ یہ سرخ گائیں یہودی حیکل کی دوبارہ تعمیر اور مسیحی کی آمد کے لیے بہت اہم اس حیکل کی دوبارہ تعمیر کے لیے عقیدت مند لوگ بائبل کی کتب الاداد باق آف نمبرز کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ ایک ایسی سرخ بچیا کی قربانی پیش کی جائے جو بے عیب ہو اس میں کوئی داغ نہ ہو اور جسے کبھی حل میں نہ جوتا گیا ہو صرف ایسی ہی قربانی کے بعد حیکل دوبارہ تعمیر ہو سکے گا ان سرخ بچیا کو مقبوضہ بیت المقدس لانے میں اہم کردار ایت شاک مامو نے ادا کیا ہے جن کا تعلق یوون یروشلم نامی یہودی گروپ سے ہے اور یہ گروپ قدیم شہر میں حیکل کی اثر نو تعمیر کے لیے پرازم ہے مامو نے کہا کہ جس جگہ دوسرا حیکل تھا اس جگہ کو دیکھتے ہوئی یہ قربانی پیش کرنا ضروری ہے دوسرا حیکل ستر میں رومیوں نے تباہ کر دیا تھا موسیقی